اور اللہ جانتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں جس وقت میں متعلق کے لئے بیٹھا ہوں اللہ اکبر صلح رحمی کے اوپر قطع تعلقی کے اوپر ان دنوں کی بات ہے میں خود ایک بہت گناہگار آدمی ہوں لیکن بات اس لئے بیان کر رہا ہوں شاید کسی کی حوصلہ افضائی ہو جائے چونکہ کہنے سننے سے انسان کا ایمان چارج ہوتا ہے بڑھتا ہے میں جب اس موضوع کو تیار کرنے کے لئے بیٹھا نبی علیہ السلام کی خوبصورت احادیث میرے سامنے آتی گئیں ان دنوں میرا بھی اپنے ایک رشتہ دار سے کسی بات کی اوپر کوئی لڑائی ہوئی ہوئی تھی قطع تعلقی تھی اس سے بات چید بن تھی اور بعد بھی کوئی اتنی بڑی کوئی خاص نہیں تھی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی اور جس زگاں پر میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا میرا جو رشتہ دار تھا وہ اس زگاں پر راضی نہیں تھا کہ نہیں اس سے نہیں کرنی اور وجہ کچھ نہیں اللہ کی قسم بیکار اور بے وجہ بات کر رہا تھا میرا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ جس سے میں نکاح کر رہا ہوں اپنی بیٹی کا وہ دیندار ہے سوم صلات کا پابند ہے مواہد ہے اللہ کے دین کا ایک نیک بندہ ہے یہ بنیاد تھی نکاح کرنے کی اور میرا جو رشتہ دار تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اس لڑکے کا تمہاری بیٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتا جوڑ نہیں بنتا کیوں وہ ایک غریب اس کے مالی حالات اچھے نہیں میں نے کہا اللہ کے بندے یہ چیزیں تم دیکھتے ہو میرے نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے ویلیوز کی بات ہوتی ہے نا میرے محترم بھائیوں بات سیز کی ویلیو آپ کے نزدیک کچھ اور ہے میرے نزدیک کچھ اور ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے اپنا داماد وہ چاہیے تھا جو اللہ کے نیک بندہ ہو جو پانچ وقت نمازی ہو مواحد ہو تاکہ جو نسل آگے چلے وہ توحید کے اوپر ہو نیک نمازی ہو میری بنیاد یہ تھی اس بنیاد کے اوپر میں نے نکاح کا فیصلہ کیا رشتہ میں نے منظور کیا وہ کہنے لگا کہ نہیں اگر اس سے تم نکاح کرو گے تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں انتہائی بے وجہ بات بھائی میں لڑکی کا باپ ہوں میں ولی ہوں میں سرپرست ہوں میری مرضی میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے بھی کروں کسی چور مواری شرابی گھنڈے سے تو نہیں کر رہا ایک دیندار انسان سے کر رہا ہوں اللہ کے نیک بندے سے کر رہا ہوں فرق صرف سوچوں کا ہے کہ تیری سوچ ہی ہے کہ کوئی مالڈار ہونا چاہیے تھا کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر ہونا چاہیے تھا میری سوچ ہی تھی کہ اللہ کا نیک بندہ کوئی مواحد کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو نمازی ہو سوم صلات کا پاوند ہو بھلے غریب ہو میں نے نکاح کی حامی بھر دی اس بات کی اوپر میرا اور اس کا اختلاف ہوا اور وہ خود میرے گھر سے بات کہہ کر چلا گیا کہ آج کے بعد تیرا میرا کوئی باستہ نہیں حالانکہ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا لیکن بس اس کے دماغ پر چڑی ہوئی تھی بعض لوگ انہ کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ ہماری نئی مانی آپ مشورہ دے سکتے ہیں مشورہ دے دیجئے کسی نمانہ نہیں کیا لیکن اگر سرپرست ولی خود اس مشورے کو ریجیکٹ کر دے ریفیوس کر دے انکار کر دے تو اس کی مرضی آپ کو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے یہاں تک کہ آپ قطع تعلقی کے اوپر آگئے قصہ مختصر وہ قطع تعلقی کر کے چلا گیا اب میں نے بھی اپنے بیوی بچوں کو بول دیا کہ اتنی شدید بدتمیزی کر کے گیا ہے آج کے بعد اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں آج کے بعد انسان ہونا شیطان میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے آج کے بعد اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں میرے ہی گھر میں بیٹھ کر مجھ سے زبان درازی کرتا ہے مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے اور بلا وجہ کی کرتا ہے اور خود بول کر گیا ہے کہ آج کے بعد ہماری قطع تعلقی ہے ہمارے درمیان کوئی گفشپ نہیں کوئی باتچیت نہیں آنا جانا بند کافی دنوں تک آنا جانا بند رہا باتچیت بند رہی اس دوران جہاں موضوع انہوں نے دیا تھا صلح رحمی انہوں نے کہا حدیثیں ایک چیز یہ ہے کہ انسان نے بارہا سنی ہوئی ہوتی ہے لیکن ریپیٹ ہو جاتی ہے آج بھی کتنی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے سنی ہوئی ہوں گی لیکن جب وہ سامنے آئیں گی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا ایمان چارج ہو جائے گا اسی لئے دروس کی محافظ ہوا کرتی ہیں یہ اللہ رسول کی بات انسان کے دلوں کو نرم کرتی ہیں جو اہل ایمان ہوا کرتے ہیں اور با ایمان کے لئے قرآن و حدیث بھی پھر کافی نہیں ہے وہ اپنی آنا کے بدھ کو پوجتا ہے میرے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان آیا میرے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی اللہ اکبر بخاری کی حدیث میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلح رحمی یہ نہیں ہے صلح رحمی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو تجھ سے جوڑتا ہے تو اس سے جوڑ لے بہت سارے لوگوں کے نزدیک صلح رحمی کی تعریف بھی غلط ہے آج یہ سن لیجئے ہمارے نزدیک صلح رحمی کی جو دیفنیشن جو تعریف جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اپناو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو لوگوں کے ساتھ پیار محبت کرو اڑوز فڑوز سے دوست رسداروں سے اچھا بہویر اچھا ایڈیٹیوڈ رکھو اس کو صلح رحمی کہتے ہیں بلکل باطل فلسفہ ہے میرے نبی نے فرمایا کہ صلح رحمی یہ نہیں کہ جو تجھ سے جوڑتا ہے تو اس سے جوڑے صلح رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑے اب بتاؤ میرے محترم بھائیوں کتنا مشکل کام ہے جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑے آپ کے ایک رشددار نے کہہ کر چلا گیا کہ مجھے تجھ سے تعلق نہیں رکھنا آج کے بعد کوئی باستہ نہیں میرے گھر میں مت آنا اب آپ اس سے بڑھ کر مصافہ کرتے ہیں اس سے دوستی کرتے ہیں سلاح کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کا حال چال پوچھتے ہیں یہ صلح رحمی ہے اور قاتل رحم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معروف حدیث ہے لا یدخل جنت قاتل قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا وآج میرے محترم بھائیوں سوچو تو ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دو دو گھرانے آپس میں لڑے ہوئے ہیں سالوں سے باتچیت نہیں ہے سگا بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے کیا مسئلہ درحم و دینار کا جائدات کا روپی پیسے اور زمین کا جس زمین کی وجہ سے تو لڑ رہا ہے جھگڑ رہا ہے اللہ کی قسم یہ زمین رہ جائے گی اور تو زمین کے اندر چل جائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپس میں لڑائی جھگڑے بات چیت بن میرے سامنے میرے نبی کی حدیث آئی میں نے اسی وقت اپنے بیوی کو بلائیا میں نے کہا یہاں وہ بات سنو آ گئی میں نے بچوں کو بھی بلائیا میں نے کہا آپ لوگ بھی دھرائیں میں نے کہا دیکھو میں نے تمہارے بھائی سے بات چیت کرنے کو تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ آج کے بعد اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا کیونکہ رشتہ داری وہ خود توڑ کے گیا ہے اور بے فضول میں بلا وجہ کوئی بات نہیں تھی صرف اپنی انا کی وجہ سے کہ اس کی رائے کو تسلیم نہیں کیا اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد تعلق نہیں میں نے کہا کہ آج ابھی اسی وقت دعوت کا انتظام کرو اس کو گھر پہ بلاؤ اور بولو کہ میں نے اس کو بلایا ہے عمر میں چھوٹا تھا مجھ سے محبت رکھتا تھا جذباتی ہو گیا تھا وہ آیا میرے گھر پہ میری دعوت پہ میں نے اس کو گلے لگایا پہل کی آگے بڑھ کے وہ شخص کو کہ جس نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا تعلق نہیں ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دل اتنا مطمئن ہو گیا دل اتنا خوش ہو گیا اور اللہ کی رحمت کے اوپر یقین بڑھ گیا اللہ کی بات پر نبی علیہ السلام کے فرمان پر کہ جس نے قطع تعلقی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا اپوزٹ جس نے صلح رحمی کی وہ جنت میں جائے گا میں نے کہا رب رحمان یا اللہ آپ کے لیے جنت کا سعودہ کیا ہے پروردگار دوسری کوئی غرض نہیں نہ اس سے درہم و دینار جائدات نہ کوئی مسئلہ کچھ بھی نہیں میرے رب اس عمل کے بدلے تو مجھ کو جنت میں دے دے قولو فیل کے تداس سے بجھاؤں لما تقلون مال تفعلون کی ذت سے بجھاؤں پھر جب جمعہ پڑھایا اللہ کی قسم دل کو اتمران تھا دل کو اتمران تھا کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اللہ کی توفیق سے اس کے اوپر عمل کر کے آیا ہوں میرے محترم بھائیوں لیکن اس معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں ابھی کل پر سوہی کی بات بتاؤں ایک بہت ہی قریب بہت ہی قریب ترین رشتہ جس رشتے سے بڑھ کر شاید اس دنیا میں کوئی اور رشتہ قریب نہ ہو رشتہ نہیں بتا رہا لیکن اتنا بتا رہا ہوں کہ جس رشتے سے بڑھ کر شاید اس دنیا میں اور کوئی قریب رشتہ نہ ہو اس کی ایک رشتہ دار سے دھنی ہوئی تھی ناراضگی تھی میں نے اسے پوری یہ واقعہ سنایا اپنی پوری بات بتائی کہ دیکھو میں نے بھی اس طرح سے صلاح کی ہے آپ بھی اللہ کی رضا کیلئے اس کو معاف کروں تو کہنے لگے کہ نہیں جناب اس نے یہ کیا ہے اس نے وہ کیا ہے مجھ پر الزامات لگائے ہیں یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے میں نے کہا یار اللہ کی رضا کیلئے درگزر کرو جو جھکے گا اللہ کی قسم رب رحمان اسے اوچھا کرے گا اللہ کی رضا کیلئے درگزر کرو آگے بڑھ جاؤ وہ معافی مانگنا چاہتا ہے اسے معاف کر دو لیکن اتنے پتھر دل لوگ بھی اس دور میں موجود ہیں کہ میں حیران ہوں نبی کی بات آنے کے باوجود رب رحمان کے فرامین آنے کے باوجود اس شخص کا دل نہیں پگلا میرا دل اداس ہوا میرا دل اداس ہوا کہ یارب تیرے نبی کا فرمان پیش کیا ہے رب رحمان کی بات پیش کی ہے اللہ تیری بات کے آگے بھی لوگ اپنی آنہ کو لے کر آتے ہیں تیری بات کے آگے بھی تیرے رسول کی بات کے آگے بھی لوگوں نے آنہ کے پتھ بنائے ہوئے ہیں دل بڑا تکلیف میں آیا بڑا اداس ہوا میں نے یہاں تک کہا میں نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ اس نے تمہیں بدنام کیا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ تو یاد ہوگا نا آپ کو ہم یعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا میں یعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ عورت ان سے زیادہ عزت والا اللہ کون ہوگا آج کے دور میں ان کی اوپر بھی تو کیچڑ اچھا لے گئے ان کو بھی تو برا بولا گیا ان پر بھی تو بہتان باندھا الزام باندھا ابو بگر بھی چونکہ انسان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم آج کے بعد قطع تعلقی بات ختم بہت احسانات کیے تھے میں نے شخص کے اوپر اس پر میں اپنا مال خرچ کرتا تھا اس کے ساتھ نیکی کرتا تھا حسن سلوک کرتا تھا بدلے میں اس نے مجھ کو یہ سلہ دیا کہ میری ہی بیٹی پر الزام لگا دیا بائیکارٹ قطع تعلقی ختم فنش رب رحمان کوئی ادا پسند نہیں آئی اللہ رب العالمین نے کہا صاحب فضل لوگ ایسی بات نہیں کرتے آپ کے شایان شان نہیں ایسی بات رب رحمان کے قرآن آگیا نبی کے بات آگئی ابو بگر میں دل صاف کر لیا بات ختم ہو گئی میرے محترم بھائیوں یہ قول و فیل کا جو تضاد ہے یہ ہمارے اسلاف میں نہیں تھا حدیث سامنے آئی بات ختم ہو گئی دیکھو آج ہماری دعوت کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم اہل حدیث ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب دوسروں کے آگے ہم حدیث پیش کرتے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے حدیث نہیں مانتے حدیث کے آگے اپنے آباؤ اجداد کی بات رکھ دیتے ہیں ان کا قول رکھ دیتے ہیں ان کا عمل رکھ دیتے ہیں یہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ جناب نبی کی بات کی آگے وہ اپنے آباؤ اجداد کی بات کو پیش کرتے ہیں اور میرے محترم بھائیوں اس شخص کا کیا خیال ہے جو دعوے دار اہل حدیثیت کا ہو اور نبی کی بات کی آگے اپنی آنا کو پیش کرتے ہیں اس کا ایمان کہاں پر کھڑا ہے اس کے اوپر تو تمام فتوے لگانے کو ہم تیار ہیں کہ نبی کی بات بھی سامنے پیش کی گئی اس کے باوجود بھی اس نے نبی کی بات کو چھوڑ کے اپنے امام کی بات کو لی نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنے مولوی کی بات کو لی وہ میرے محترم بھائیوں میں اہل حدیث میرے سامنے نبی کی بات آگئی کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا میرے سامنے نبی کی بات آگئی کہ صلح رحمی کرو جو تُس سے تعلق توڑتا ہے تو اس سے تعلق جوڑو لیکن میں اپنی آنا کی خاطر نبی کی بات کو ٹھکرا دیتا ہوں عملی طور پر عمل تو یہی ہے نا کہ نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا یار مت کرو میرے سامنے بات اس کا میرا کوئی تعلق نہیں اس نے بھرے بازار میں مجھ کو گالیاں دی تھی اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا عزیز دوستوں جب حدیث آجائے اللہ کے نبی کی بات آجائے قوم برادری کمبہ قبیلہ مولوی امام اور اس کے ساتھ اپنی آنا کے جنازے کو بھی نکال دو مت مانو آنا کی یہ زد اور ہٹ دھرمی چھوڑ دو